یا اس نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں تھا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بی بی تم کون ہو اس نے بولا جی میں یہیں کی رہنے والیوں باہر سے نہیں آئی تھی پریشانی کا عالم ہے کھلانے کو کچھ نہیں ہے تنگ دستی کا دور دورہ ہے میں نے ہنڈیا ایک نیچے آگ جلا رکھی ہے اور ہنڈیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سادہ پانی اور میں بار بار جس کے اندر ہلائے جا رہی ہوں ہلائے جا رہی ہوں وہ صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے بہلتے جائیں اور پھر تھک ہار کر سو جائیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اما ایسا کیوں تو وہ بڑی تنگ تھی اس نے کہا کیا کروں اس کے علاوہ امیر المؤمنین عمر فاروق ہمارے امیر المؤمنین ہیں مگر ان کو ہماری خیر خبر ہی نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں ہے مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تو یہ بتا کہ کیا عمر کو تیری سہارت کا پتہ ہے تو اما نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ جو الفاظ اس نے کہے اس کو ہماری زبان میں عام فاہم انداز میں یوں کہہ لی دیئے کہ اما نے کہا کہ اس کو خلیفہ بننے کا پتہ ہے اور ریایہ کا نہیں پتہ اما جلال میں تھی چلو خیر بی بی کہنے لگی یہاں تو جیسے تیسے ہوگا میری گزر ہی جائے گی لیکن بروز محشر امیر المؤمنین اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا وہاں عصاب ہو جائے گا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے واپس جل پڑے اور پھر تیز سے اس قدموں سے چلتے ہوئے وہ غلام اور آقا جاتے ہوئے جو باتیں بھی کرتے چلے جا رہے تھے واپسی پہ گفتگو بھی نہیں ہے جلدی جلدی واپس پہنچے ایک گدام کے سامنے کھڑے ہوئے دروازہ کھلا ایک وریاتہ کچھ گجوریں کچھ رکم نکالی کھانے پکانے کے دیگر لوازمہ ساتھ لیے بوری کٹھی کی تو تاریخ کی عوراق میں یہ بات انسان کو جھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ غلام جن کی زندگی ہی آقا کی غلامی میں گزرتی تھی ازادی جن کا ایک خواب ہوتا تھا میند مشکت والے کام سب انہوں نے کرنے ہوتے تھے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام اسلم سے فرمایا اسلم یہ بوری اٹھا کے میری کمر پر لات دے حضرت اسلم کہنے لگے حضور آپ بوری مجھے اٹھوا دیتی میں چھوڑاتا ہوں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد پر میں بات تیری ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے آج میری بوری آج میرا بوجھ چھو مجھے اٹھانا چاہیے وہ تو اٹھا رہا ہے قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا صبح آج غلام خاموش ہو گیا فرمایا لات دے کندوں پر اٹھائی بوری اور تیج تیج چلتے ہوئے اس بی بی گھر پہنچے سمان رکھا بی بی بڑی خوش ہوئی آپ نے آٹھا نکالا اسے فرمایا آٹھا گون دو اور میں آگ جلاتا ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے آگ جلانے شروع کی حضرت اسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جب آگ جلا رہے تھے تو سردی میں چونکہ آگ جلدی نہیں جلتی تو دھواں جو اڑتا تھا وہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کی داڑی کے اندر سے ہو کے پیچھے نکل رہا تھا ایسی پریشانی کا عالم تھا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے جب وہ کھانا بنا لیا عرب کا حلوہ بنایا اس بی بی سے کہا کہ کھلا سا کوئی برطن پکڑ گلاؤ وہ برطن لے کے آئی پھر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے اس کے اندر وہ حلوہ ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے بچوں کو اپنے قریب کیا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا جب بچوں نے پیٹ برگر کھانا کھا لیا اور خوش ہو گئے تو رات کے اندھیرے میں ہی فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا وہ کھیلتے رہے اور پھر کھیلتے کھیلتے سو گئے جب ان کو سکون کی نہیں دائی تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے اور رونے لگے اس بی بی نے یہ بات کہی کہ تم تو بڑے شفیق اور رحمدل انسان ہو خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا خلافت کے قابل تو تم ہو امیر المؤمنین بننے کے قابل تو تم ہو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں آج کل کا دور ہوتا تو پھر کسیدے چھپتے نیوز چینلز بھی ساتھ ساتھ ہوتے کسیدے پڑھنے والے بھی ساتھ ساتھ ہوتے کیونکہ فیس ویر اللہ نیکی تو بہت مشکل کام ہے نا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا بی بی یہ تو کیسی بات کر رہی ہے کہ میں خلافت کے قابل ہوں میں خلافت کے قابل نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ تُو کبھی دربارے خلافت میں آئے گی تو میں وہاں ملوں گا میں وہاں مل جاؤں گا تمہیں لیکن میں اس قابل نہیں ہوں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو جب واپس چلے تو اپنے خادم سے فرمایا اے اسلم بھوک نے ان بچوں کو جگا رکھا تھا اور پھر بھوک کی وجہ سے وہ رو رہے تھے جب میں ان کی حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آگئے اپنے بچے یاد آئے اور میں نے تحیہ کر لیا کہ جب تک میں ان بچوں کو کھانا نہیں کھلا لیتا ان بچوں کو خوش نہیں کر لیتا میں تب تک چینس نہیں بیٹھوں گا اور الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ایسا درد ایسا سوز ایسی مسلمانوں سے محبت اب کہاں پیدا ہوگی اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آج یکم محرم الحرام اس شہنشاہِ عدالت فارقِ کفر و ایمان فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومِ شہادت ہے آپ کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ صرف اس وجہ سے کہ بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پڑھنے سے سننے سے دل کو سکون ملتا ہے دل کو تسلی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کی کنیت تھی ابو حفظ حفظ کہتے ہیں شیر کے بچے کو حفظ شیر کے بچے کو کہتے ہیں اور ابو حفظ شیر کو کہتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو حفظ شیر بہادر یہ کب فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں دو چودی ہاتھ ہیں ایک میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں جب غزوہ بدر کے لیے صحابہ پہنچے نا تو صبح جنگ ہونی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کافر سامنے آئے قتل کر دینا قتل کر دینا لیکن میرے چچا عباس کو کچھ نہ کہنا میرے چچا عباس کو کچھ نہ کہنا تو ایک آدمی صحابہ میں سے بولا اس نے اپنے انداز سے اس بات کو لیا بول کے کہنے لگا کہ ہم تو ہمارے بیٹے بھی آئیں گے تو ہم قتل کریں گے ہمارے بیٹے بھی آئیں گے تو ہم قتل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ یہ کی تھی کہ تم نے عباس کو قتل نہیں کرنا کہ ان کو وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کو زبردستی لائے گیا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ ان کے حوالے سے وہ حضیفہ رضی اللہ کہنے لگے ہمارے بیٹے بھی آئیں گے ہم قتل کریں گے ہمارے بھائی بھی آئیں گے ہم ان کو قتل کریں گے عباس بھی آئیں گے وہ سرکار کے خلاف آ رہے ہیں ہم قتل کریں گے جب یہ بات کہی نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق عاظم کو بلایا فاروق عاظم کو بلایا اور فرمایا یا ابا حفظ یودرابو وجہ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسائف کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تلواز سے قتل کیا جائے گا اتنی بات فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وسلم کی حضور بات کیا ہوئی ہے سرکار نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا آگے سے اپنوں میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کی عرض یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ نہیں دیکھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہنچ گئے بس محبت رسول کو دیکھا عرض کی حضور اگر اجازت ہے تو ابو حضیفہ کی گردن اڑا دوں سبحانہ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ابو حفظ کہہ کر بخاطب کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کنیت اتا فرمائی اور واقعی یہ شیر دل تھے سبحانہ بہادر تھے سبحانہ آپ کو کسی نے بتایا مختلف روایات آتی ہیں کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے جا رہے تھے سرکار کو قتل کرنے کے لئے پہنچ رہے تھے نا احتمام تو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیئے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے دعا مانگی مولا اکریم عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو دین کو تقویت اتا فرما اذا یہاں یاد رکھئے گا بعض لوگ ابو جہل کا نام بھی عمر بتاتے ہیں اب این میم را جو ہوتا ہے اس کے بعد واو بات کو لکھی ہوتی ہے اگر این میم را کے بعد واو ہو تو این کے اوپر زبر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر این میم را خالی ہو تو پھر عمر ہوتا ہے آپ نے کربلا کے واقعے کے اندر اکثر سنا ہوگا عمرو سعید یہ عمرو سعید کوئی نام ہی نہیں ہے اصل میں این میم را کے بعد واو ہے عمر بن سعید ہے تو یہ نام میں جو غلطی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اعلان ہو گیا مکہ میں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا اس کو انام دیا جائے گا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پکڑی تلوار پکڑ کے جا رہے تھے کسی نے راستے میں پوچھا ہاں عمر کہاں کا ارادہ ہے انہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس نے کہا محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے تیری بہن ام جمیل فاطمہ بنت خطاب وہ کلمہ پڑھ چکی ہیں تمہارے بہنوں ہی نے کلمہ پڑھ لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا جلال میں بڑے اور اپنی بہن کو آکر پیٹنا شروع کر دیا اور فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا روب اور دب دبہ اتنا تھا ایک مرتبہ آپ نے کھنکارنے کے لیے گلہ صاحب کرنے کے لیے کھنکارا نا تو جو حجام تھا آپ کی حجامت کر رہا تھا نا حجام اس کا پشاب نکل گیا اتنا روب اور دب دبہ تھا وہ بہن جو کبھی بھائی کے سامنے نہیں آتی تھی آج دولت ایمان نصیب ہوئی تو بھائی کے سامنے ڈٹ گئی مارتے رہے مارتے رہے لولوحان کر دیا پھر آپ کے منہ میں خیال آیا بہن کو مارے ہی جا رہا ہوں پوچھتا نہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت کیسے آگئی تو بہن سے کہا جب تم جو پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی سناو تو پھر بہن نے وہ نسخہ دیا جس پہ سورہ تاہا کی آیات لکھی ہوئی تھیں قرآن پڑھا اور قرآن دل میں اتر گیا کاش ہم بھی قرآن پڑھیں اور ہمارے دل میں بھی اتر جائے نیت کی دیئے ارادہ کی دیئے یکم محرم الاحرام سے کہ آج کے بعد کم از کم ایک رکو ڈیلی کم از کم ایک رو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کی دل موم ہو گیا فرماتے ہیں بتاؤ محمد الرسول اللہ اس وقت کہاں ہیں بہن نے بتایا کہ دارِ ارکم میں موجود ہیں حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تین دن پہلے اسلام قبول کر چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے فاروقِ آدم رضی اللہ تو نے دروازہ نوک کیا جو خادم خدمت پر معمور تھے انہوں نے دیکھا تو بار عمرِ فاروق ہیں تمام سے ہمبہ ڈر کے مارے اکٹھے ہو گئے کہیں ہمارے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے امیرِ حمزہ رضی اللہ تو انہوں نے پوچھا کیا بات کہنے لگے عمر آیا آپ نے فرمایا عمر اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے اور اگر اچھی نیت سے نہیں آیا تو آج گردن اڑا دوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے باہر آگا فرمایا پیچھے اٹھو عمر کی طاقت اپنی جگہ پیچھے اٹھو کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے روایت میں پڑا تو ایک عجیب سا لگا کہ رحمت یعالی عمر فاروق دروازہ کھلا مجرم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے پکڑ لیا گریبان سے پکڑ گئے جھنجھوڑا فرمایا عمر بجلتے نہیں ہو حرص کی حضور کلمہ پڑھا لی دی مجھے کلمہ پڑھائیے آپ جن نے تکیاتین ہو گیا او تیرا لیکن دیکھیں پیار کی نگاست فاروق اعظم رضی اللہ جب تک دیکھتا رہے دوسری نگاست تو پھر تلوار پکڑ قتل کرنے کو بھی تیار تھے جن نے تکیاتین ہو گیا او تیرا سونے آ تیری صورت پہلا اور سیدی آل آزمت فاضل بریلوی رحمت ہم سلام پڑھتے ہیں ضرور ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا جن کے سجدے کو مہرابے کا باجو کی جن کے سجدے کو مہرابے کا باجو کی ان بھاؤں کی لطافت پہلا جن کے سجدے کو مہرابے کا اور پھر آل آزمت آگے کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر ہے ایسے جب اس نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے نا تو پھر جس جو دیکھتا ہے پھر سرکار کا ہی ہو جاتا ہے جس کے ماتیں شباعت کا سہرہ رہا اس جبی نے سعادت فیلا اور محبوب پاک علیہ السلام نے صرف دعا مانگی تو قبول ہو گئی انتالیس مسلمان ہوئے تھے کئی سال گذر چکے تھے انتالیس مسلمان صرف چالیس میں مسلمان فاروقعظم رضی اللہ علیہ وسلم چالیس میں متمم العربعین چالیس میں عدد پورا کرنے والے یہ فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پیار سے دیکھا نہ آگے محبت سے دیکھا محبوب نے دعا مانگی اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد دائی دارے بریلی سے کسی نے پوچھا ہوگا نا آپ فرماتے ہیں یہ کن کا مطلب کیا ہے کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے رب پوری کر دیتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا سلام جی سوہانی سوہانی گھڑی چمکاتے سرکار جس دن پیدا ہوئے بلکہ جس گھڑی پیدا ہوئے جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہلا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے دس مار اللہ رحمت کی نگاہ کرتا ہے ہم تو لاکھوں پڑھ رہے ہیں نا ہم تو لاکھوں مرتبہ کہہ رہے ہیں کاش مہشل میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ کونس اور یہاں پڑھنے والے ہیں آل حضرت کہتے ہیں کاش منظر ایسا ہو کہ اللہ تعالی جلال اور کہار کی صفات کے ساتھ تشریف فرما اپنی شان کے لائے اور مجھ سے کوئی کہہ دے رضا تو دیکھ نہیں رہا اللہ تعالی جلال میں ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا رضا اب پڑھنا تھا کہ اللہ تعالی کا جلال تھنڈا ہو جائے ذرا رحمت پھیلے پڑھنا کیونکہ ایک بار پڑھنے سے دس بار رحمت کی نگاہ ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ